اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ زِبَانْكُمُ الرِّجْسَ عَلَ الْبَیْتِ وَيَتْوَحِرَكُمْ تَتْغِیرَا اب بالکل بات فاضح ہے کہ اس سے مراد آلِ بیت سے مراد یہ اگراد ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں لے کے دعا فرمائی انھی تقریروں کی بنیاد پر عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی رفان شاہ کو ناسبی مروان شاہ اور کیا کیا لقب دیتا تھا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو پوری سنیت کے امام ابو منصور الماتوریدی تمہیں رافضی کہتے ہیں حضرت غوث آدم کے امام تمہیں رافضی کہتے ہیں مجدد الفسانی کے امام عالی حضرت امام اہل سنت نے جنہیں امام اہل سنت مانا وہ تمہارے عقائد و نظریات کو رافضی کہتے ہیں یہ دھاندری چھوڑ دو رافضیوں کا پرچار کرنا ہے تو جاؤ رافض کے صفحہ میں جاؤ ان کا لے بلی سمال کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم ناظرین اکرام عرفان شاہ کے رافضیت کا پردہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے چاک ہوتا جا رہا ہے اور عرفان شاہ بڑی تیزی سے رافضیت کے عقائد کا پرچار اہل سنت کے سویجوں پر کرتا جا رہا ہے اب عرفان شاہ نے طریقہ واردات بڑا خاص اختیار کیا ہے کہ خود شان صحابہ اور اہل بیت سارا کچھ بیان کرتا رہے گا لیکن جو رافضیت کے عقائد کا پرچار کرتے ہیں ان کو پاس بٹھا کر تھبکی دے کر ان سے اہل سنت کے مسلمات کے خلاف تقریریں کروا کر خود سر ہلاتا رہے گا کہ بلکل اس کی تعاید ہے اور بلکل یہ بات درست ہے اب یہ طریقہ واردات انہوں نے اسی طرح رکھنا ہے تاکہ اہل سنت کے سٹیجوں میں اہل سنت کے علماء مشایق شیوخ اور عوام اہل سنت میں اپنا سٹیٹس کسی طرح بہار رکھیں کسی طرح اپنی باتیں کرنے کا کوئی نہ کوئی جواز مہیا کرتے دہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے آئیں اور پھر آگے سے یہ رافضیت کا پرچار شروع کر دیں اب پچھلے دنوں شاہ حسین گردیزی نے جتنا ظلم کیا اہل سنت کے مسلمات پر ایک تو ہم نے سارے اس کے حقائق بیان کر دیئے کہ اس کا عقیدہ کتنا خطرناک ہے فتح مکہ کے بعد کسی کی بھی صحابیت کا قائل نہیں ہے عجیب اس نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ صحابی وہی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے پہلے تھے اور اس سے بڑھ کر اس نے آج ظلم یہ کیا عرفان شاہ پاس بیٹھا تھا اور تقریر کا سارا لب العباب اس کا یہی تھا کہ ازواج متحرات آیت تطہیر میں داخل نہیں انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس آہل البیت یہ جو اعلان ہے اہل بیت کے لیے کہ اللہ نے ان سے ہر طرح کی پریدی کو دور کیا ہوا ہے یہ وہ تقریر کر رہا تھا کہ اس آیت میں صرف پنجتن پاک ہی شامل ہیں اور ازواج متحرات اس میں شامل نہیں ہو سکتی تو یہ تطہیر جو ہے یہ آل بیت کی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامین حسنین جو ہیں وہ شامل ہیں اور وہ یہ سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ اور نے فرمایا کہ میں نے آپ کی تطہیر فرماتا انما یرید اللہ لیضہبانکم الرجس آل البیت ویتاہرکم تطہیرا اب بالکل بات فاضح ہے کہ اس سے مراد آل بیت سے مراد یہ اغراد ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں لے کے دعا فرمائی اب کچھ حضرات کے شکوک ہیں اور وہ شکوک و شباہت کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ اس سے آپ کو سواب کو دیکھا جائے تو پھر اس سے مراد ازواج مداہرات یہ سارے سیگے جمع مولنس کے ہیں اور اس سے مراد جو ہیں وہ ازواج مداہرات ہیں تو لہٰذا آگے جو عید کریمہ آ رہی ہے تو وہ بھی ازواج مداہرات سے متعلق ہیں اتنا بڑا ظلم کر رہا تھا اور عرفان شاہ باس بیٹھا تھا اور جو پچھلے بیان میں میں نے کہا کہ اس میں اعلام کیا ہوا ہے صحابی صرف انہی کو مانیں گے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا جنہوں نے انفاق کیا اس عقیدے کا اظہار بھی عرفان شاہ کی موجودگی میں ہوا اور یہ باس بیٹھ کر سر ہلاتا رہا اتنی بڑی تعداد ہے صحابہ کی جن کو صحابہ کی فہرست سے انہوں نے خرج کیا وہ تو پہلے بھی بیان ہو گیا اب انہوں نے اگلے واردات یہ کی لوگ بھی قوائد بیان کرنے شروع کر دیئے اور کہا کہ یہ پیشہ مونس کے سیگے ہیں وہ ازواجی متحرات کے لیے ہیں اور یہاں مذکر دسیگا ہے لیوزہیب عن کم عن کم میں بھی کم زمین مذکر کے لیے ہے اور آگے بھی ویو تحیرہ کم میں بھی کم زمین مذکر کے لیے ہے یہ ایسے لوگوی دعو پیچ لڑا کر اہل سنت کے اندر راخذیت کا عقیدہ پر چار کرنے لگا اور حرام کن بات ہے کہ اسی موضوع پر عرفان شاہ کی اپنی درجوں تقریریں ہیں کہ ازواجی متحرات آیت تطہیر میں شامل ہیں اور انہی تقریروں کی بنیاد پر عبدالقادر شاہ ٹنچ باتوی عرفان شاہ کو ناسبی مروان شاہ اور کیا کیا لکم دیتا تھا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تم یاد ہو کے نہ یاد ہو تم آپس میں ایک دوسرے کو ناسبی کہتے تھے اس تقریر کی بنیاد پر آج عرفان شاہ پاس بیٹھ کر اس کی تعاید کر رہا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ ازواجی متحرات اس میں داخل نہیں ہیں لغوی قواعد پیش کر رہا تھا اس پر دلائے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک حوالہ ہی سب پر باری ہے یہ میرے پاس موجود ہے تعویلات و اہل سنہ امام ابو منصور علماتوریدی کی تفسیر اہل سنت کے اولین امام جنہیں پچھلے بارہ سو سال سے اہل سنت کے امام مانا گیا اقایت علم اکرام کے تمام مسائل میں اہل سنت اپنا امام مانتے ہیں امام ابو منصور علماتوریدی کو یہ دیکھ لیں یہ کیا بیان کرتے ہیں آیت تطہیر کے تحت عرفان شاہ تو بڑے سکون سے تعاید کر گیا کہ ہاں ہاں یہی مفہوم ہے انہوں نے اسی آیت کو ذکر کیا اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّ هَذِهِ الْآَيَتَ مَقْتُوعَتُنَ عَنِ الْأُولَىٰ یعنی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت سے مقتوع ہے کہ پیچھے ازواج متحرات کے ذکر ہے اور یہاں اس آیت میں پچھلے والے شامل نہیں ہیں لِأَنَّ الْأُولَىٰ فی ازواجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَذِهِ فِي اَحْلِ بَيْتِهِ بعض میں کہا کہ پچھلے آیت ازواج متحرات کے حق میں ہے اور یہ آیت اہلِ بیت کے ساتھ خاص ہے یہ وہ عقیدہ ہے جس کا الفان شاہ پرچان کر رہا تھا شاہ گردیزی تقریر کر رہا تھا الفان شاہ تعاید کر رہا تھا یہ عقیدہ بیان کر کے امام اہلِ سنت امام ابو بنصور الماتوریدی کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ ہوا قول الروافظ یہ رافظیوں کا قول ہے اہلِ سنت کا قول نہیں ہے اہلِ سنت ازواجِ متحرات کو بھی اہلِ بیت میں شامل کرتے ہیں اور اترتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہلِ بیت میں مانتے ہیں اس سے بڑھ کر تمہارے سامنے کیا دریل پیش کی جائے اب بتاؤ ہم رافظی کہتے ہیں تو تمہیں تقریف ہوتی ہے پوری سنیت کے امام ابو منصور الماتوریدی تمہیں رافظی کہتے ہیں حضرتِ غوثِ آزم کے امام تمہیں رافظی کہتے ہیں مجدد الفسانی کے امام شاہ عبدالحق مدسِ دیلوی عالی حضرت امام اہلِ سنت جنہیں امام اہلِ سنت مانا وہ تمہارے عقائد و نظریات کو رافظی کہتے ہیں اس لیے یہ دھاندری چھوڑ دو رافظیوں کا پرچار کرنا ہے تو جاؤ رافظ کے صفحہ میں جاؤ ان کا لیبل اسعمال کرو امام اہلِ سنت امام ابو منصور الماتوریدی واضح اعلان کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ کوئی رافظیوں کا قول ہے اس پر دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن جس دلیل کے تم نے ذکر کیا پچھلے جتنے سیگے ہیں وہ مونس کے ہیں اور یہ سیگہ مذکر کا ہے اور مذکر یہاں آ کر شامل ہوئے ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تمہاری اتنی کھوپڑیاں کہ تم اتنے بڑے دلائل نکالو تم بد وقت تو یہی سے نکل کرتے ہو اور جواب نہیں پڑھتے جواب پڑھنے میں داندری کرتے ہو اس اطراز کو بھی انہوں نے ذکر کیا فرماتے ہیں روافظ نے یہ دلیل پیش کی کہ پچھلے آیت کو مونس کے ساتھ ذکر کیا گیا یہ بیان کر کے پھر کہتے ہیں کہ یہ لغوی دلائل کی بنیاد پر اس سے دلیل ملتی ہے کہ یہ آیت پچھلے آیت سے مکتو ہے یہ دلیل وہ خود دے رہے تھے جس کو آج عرفان شاہ کے چیلے نے بیان کیا اور عرفان شاہ داد دے رہا تھا کانش کے کتب کا مطالعہ کیا ہوتا کوئی گانوں سے کوئی فلموں سے کچھ فرصت ملی ہوتی امام ابو منصور الماتوریدی کی تفسیر پڑی ہوتی تو فوروں سے ٹوکتا کہ تم یہ جو کچھ بیان کر رہے ہو امام ابو منصور الماتوریدی نے اسے روافظ کی طرف نسبت کی ہے اور ہماری امام اہل سنت یہ روافظ کے دلائل ذکر کر کے ان کا رد کر رہے تھے اور وہ بڑے سکون سے پاس بیٹھے رہے یہ دلیل ذکر کر کے ہماری امام آگے اس کا رد کرتے ہیں یہ دلیل دی فرمایا تم کہتے ہو کہ پیشری آیت مونس والی ہے یہ آیت مذکر والی ہے جب مونس مذکر اکٹھے ہو جائیں تو سب کچھ مذکر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ہمارے امام ابو منصور الماتوریدی لغوی دلائل سے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ کم ضمیر میں سارے شامل ہیں ازواج متحرات بھی شامل ہیں اہلِ بیعتِ نبوت اطرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شامل ہے یہ ہے اہلِ سنت کا مذہب تمہیں بڑا اعتراض تھا کہ آج تم شاہوں کی عزت نہیں کرتے تم کہتے ہو آگے شاہ لگا ہو پیچھے لگا ہو تمہیں اطراض ہے ہمیں آگے پیچھے کیا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ساری شاہ لگا لو لیکن بات اہلِ سنت کی کرو اہلِ سنت کے مسلمات سے بات سناو ہم قبول کریں گے اور سیادت کی آڑ میں تم چودہ صدیوں کا دین برباد کرنا چاہتے ہو اس لیے اپنی شرارت اپنے پاس رکھو آلِ سنت ایسی باتوں کو قطعان قبول نہیں کریں گے ہمارا صداقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات بھی پاک ہیں اور ساری آل بھی پاک ہیں تم بدبفتو یہاں تک پہنچے ہوئے ہو تمہیں پیچھے باتوں کا جواب دینا ہوگا الفان شاہ کو بزاہن کرنی ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیعت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں اور پچھلے کلک میں میں نے سارے ثبوت دیئے کہ یہ بدبفت گردیسی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے عذاب کا قائل ہے اتنی جررت الفان شاہ وضاحت کرے کہ اہلِ سنت کی مسلمات کی روشنی میں اس کا عقیدہ کیا ہے اگر روافظ کا پرچار کرنا ہے تو ہم تمہیں رافظی نہیں قرار دے رہے تمہیں اہلِ سنت سے خارج اور روافظ امام ابو منصور الماتوریدی قرار دے رہے ہیں آج بھی دعوت فکر ہے اہلِ سنت کی ان مسلمات پر واپس آ جاؤ اہلِ سنت ہی اہلِ نجات ہیں اگر تم کہتے ہو کہ یہ بھی ناسبی ہیں پھر تو بعد ہی ختم پھر تم سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو امام ابو منصور الماتوریدی کو ناسبی کہنا شروع کر دے اور ساتھ ساتھ وہ چمن زمان و چھپن چھپان بھی سن لے جو آئے دن اپنا باپ تبدیل کر لیتا ہے اس ابے کی بھی وظاحت دے اس گردیزی اس کا جو تازہ تازہ اببہ بنا ہے اس کی تائید میں بھی اپنا کلم اٹھائے اس کی بقواسات کو ثابت کر کے دکھائے یا پھر سید آنشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت اور تقدس کے لیے کلم اٹھائے اگر اس کے دل میں نسبت رسول کے احترام ہے تو پتا چل جائے گا سید آنشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی توقیر کے لیے کون کلم اٹھاتا ہے کون میدان میں اترتا ہے ورنہ اس جہنمی کہنے والے کے پاس بیٹھنا یہ چھبر چھبان کو مبارک ہو یہ سب دوکے باز ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بار تاجدار ختم معصومیت زندہ بار